فَإِن خِفْتُمْ پَسَگَرْتُمْ دَرْنے لَگِے کہ دو کہاں رکھ سکوں گا اللہ کو پتہ تھا اللہ تعدلو کہ انصاف نہیں کر سکو گے انصاف بہت مشکل ہے حدیث میں ہے کسی کی دو بیویاں ایک کی طرف مائل ہو دوسری کی طرف توجہ نہ ہو قیامت کے دن جب یہ شخص آئے گا تو اس کے جسم کو فالج ہو چکی ہوگی ایک طرف سے جسم کٹ گیا ہوگا جھگ گیا ہوگا کیونکہ اس نے ایک بیوی کا حق مارا ہے تلف کیا ہے علماء لکھتے ہیں راتیں بھی تقسیم ہوگی یہاں تک لکھا ہے کہ گب شک ہنسی مذاب بھی تقسیم ہوگی یہ نہیں کہ ایک کے پاس برو بیزن بیٹھا رہا دوسری کے پاس اے اے نہیں یا تو دونوں جگہ غصہ دکھاؤ یا دونوں جگہ ہاتھ سواس کی پہ لو لوگ کیا کرتے کہ وہ پہلی باری جو ہوتی ہے وہ غریب بوڑی ہو چکی ہوتی ہے اس کو ایسے ہی ترخاتے ہیں اور وہ دوسری جو آ چکی ہوتی ہے وہ نشانیوں والی ہوتی ہے موٹی تازی ہوتی ہے تھوڑی کھڑی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ دپے شپے مارتا ہے اور تجھے قرآن کا پتہ نہیں کہ قرآن کہتے ہیں حکیم العمد مورنہ شرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے دو بیویاں دی اور خانخواہ میں ترازو لگا ہوا تھا سب کچھ آدھائی در آدھائی در تول کا اور خربوزے کھا کے جو چل کے ہوتے تھے وہ بھی ترازو سے تول کے دونوں کی بکریہ تھے اس زمانے میں لوگ گروں میں کات بکری دودھ کے لیے پانتے تھے مولانا جمشید صاحب جو تبلیغی بزرگ ہیں یہ فرماتے ہیں کہ ہم قریب میں تھے تھانہ بون کے عید کا دن تھا میرے والد صاحب مجھے ساتھ کر کے اور دو ڈونگیں کیر کے بنوا کے لے گئے لیکن ایک ڈونگا سادہ تھا اور ایک پر کلی ولی چمک دمک والا کاغذ لگا ہوا تھا زرب پر کہا کہ ملومت نے دیکھ کر کے بہت ناراض ہو گئے کہا آپ کو پتہ نہیں میری دو بیوی ہیں اور تم ایک سادہ ڈونگا لائے ہو اور ایک چمک دمک والا لائے ہو مجھے پریشان کر رہا مولانا فرماتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ حضرت والا ہم تو آپ کی دعائیں لینے اور آپ کو سب پہنچانے لائے اور آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو آپ واپس کر دیں تو ایک ملومت نے کہا واپس کہا واپس کر دیئے کہا ہاں کہا بیویوں کے حقوق آپ کے ذمہ ہیں میرے ذمہ تو نہیں ہیں کہا نہیں کہا یہ چمک دمک والا چھوٹی بیوی کو اور یہ پرانا جو ہے یہ پرانی بیوی کو یہ میں بھیج رہا ہوں آپ نہ بھیجیں حضرت عقیم العمت جھوم گئے فرمایا سبحان اللہ اور لوگوں کو بھی فقہ دیئے کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کو فقہ دیئے مولانا جمشید صاحب دامت برکاتہ ہم نے یہاں آکر مجھے خود ہی واقعہ سنایا ہے موسیقی